لینے ہم لگم وداکم ہم لگم خود انہیں لینے ممبر سے نبی آئے خود انہیں نزاکت بھی کچھ چیز ہے تو میرے لو بیٹھو اینجی پتر چکے ہوں گے خود انہیں چوم چوم خود انہیں چوم کے بولے یہ میری آلہ ہے لو آلہ پھر اوہ حسین اپنی امیدی گودج پہ رونے نے میرے نبی گزر رہے نے میرے آقا علیہ السلام واپس تشریف لے گئے جناب زہرہ پاک نے فرمایا اے میری بیٹی جی بابا فرما بیٹا میرے بیٹے کیوں روہے نے حسین کیوں روہے نے زہرہ پاک ارس کر دیا نے بابا بچے نے بچے روہی پہنے نے میرے نبی پاک فرما نے اللہ بابا بچے روہی پاک ارس کر دیا بابا بچے روہی پاک ارس کر دیا بابا بچے روہی پاک ارس کر دیا جی بابا بچے روہی پاک ارس کر دیا کر دیا میرا پیر پریا ہوئے گا پھر نبی کی میں رویا ہوئے گا اوہ جدوس کی نا بیٹی نو یتیمی دی تریف دسکے حسین چمیا ہوئے گا میرا نبی کی میں رویا ہوئے گا آقا علیہ السلام نو کتنا دکھ ہویا ہوئے گا پھر اوہ وقت بھی آیا تقدیر دے سارے مراحل تقدیر دے سارے اصول پورے ہو رہے ہیں دس محرم دی صبح ہوئیے ساری رات عبادت اچھ گزر گئی ہے میرے امامِ علی مقام آپ نے اپنے خاندہن و خطبے بھی دیتے نسایہ بھی فرمائے سفجر دی ازام دی تیاری راٹائے میں حضرتِ امامِ علی مقام حضرتِ علی اکبر نبول کے فرمائے ہیں سہری ویلے چڑیاں بولن آواز حسین نے ماری علی اکبر پتری اعلان سنا دے اج جگتوں جانیواری علی اکبر پتری اعلان سنا دے اج جگتوں جانیواری حضرتِ وحب بن قلبی قربان ہو رہے ہیں جنابِ حر بن ریائی قربان ہو رہے ہیں دیگر قربان ہو رہے ہیں اہلِ بیعت قربان ہو رہے ہیں ایک ایسا بندہ جنہیں علی حضرتِ امامِ علی مقام دا علم چکے ہویا ہے اونا دا نامِ نامی حضرتِ غازی عباس علم دارے امام خیمے دے دروازے آگے بیٹھے ہوئے لیں حضرتِ غازی عباس تشریف لے گئے آئے لیں آکے عرض کر دینے آقا حسین میں اجازت لین آیا ہوں حضور میں نے اجازت دے وہ فرمایا عباس تو میرے باپ علی دے پتروں وچوں آخری نشانی ہے جیتوں ہی ٹھل گیا حسین دا لکھ ٹوٹ جائے گا مگر حضرتِ عباس تھی وفا تو صدقے جاؤ عرض کر دینے آقا ذرا خیمِ علویک میری پتی جی آواز پیدے دیئے چاچو آباس جدوں کوئی آنکھے نہ لگے چاچیاں نو پتی جیاں دے بڑے ماں نو نینے چاچیاں نو پتی جیاں نل بڑی والے ہانا محبت دیئے اپنے پترانویں چھڑ دے دے پر چاچو آباس میرا نکا جا سگر ویر تڑپ لائے میرا شہزادہ ویر پیاروں لائے میری امی امی لیلا وی رو رہیے امی البنین وی رو رہیے میری امی سگرہ میری امی زینب رو رہیے میری امی شہر بانو رو رہیے خیمیں ویچ سارے رو رنگ اسگردی صورت دیکھینی گاندی حلق خوشک ہو گیا ہے میرے نکے جے سیدنا آقا تسی چلے جاؤ چاچو جہان تسی چلے جاؤ حضرت غازی عباس علمدار آپ نے علم پکڑے ہوئے علم چھوڑے آئے حضرت امام پہ قدمہ ویچ بیگ ہے آپ فرمانے نے حضرت عباس نو فرمایا عباس میں اجازت دے دینا علی دا پتر پر میں نو ایڈس ہن میرا کوئی ویر بکی نہیں ہن میرا بو بکر بن علی ویر ٹرگے عثمان بن علی وی ٹرگے میرے جعفر تیار دی اولاد ٹرگی اولاد اکیل بھی جلی گئی دوکہ لئی نظروں نہ ہے یہ تو ہی چلا گیا پھر حسین تنہا رہ گئے گا حضرت امام پہ قدمہ ویچ ہتھ لائے عرض کر کے آنے نے حضور میں اپنی بتی جیدی گل موڑ نہیں سکیا امام نے ویردہ بازو پکڑ لیا خیمے والے گئے خیمے ویچ داخل ہوئے میرے امام فرما دے نی اس کی نام نی تیرے گولا جے زین و لابدین ویر ہے نی تیرے گولتے اکبر ویر بھی ہے نی میرا دے کلی ویر رہ گئے نی میرا تنہا ویر رہ گئے نی میرا عباس ویر در گیا پھر حسین بھائی کنوں آچھے گا کنوں آواز مارے گا تقدیر تے نوشتے مکملونے آقا حسین نے استقامت فرمائی ہے حضرت غازی عباس کو اجازت دیتی جاؤ خیمے والے انکلو اجازت لے کے حضرت عباس علمدر خیمے ویچ داخل ہوئے سب نو باری باری سلام پہ کر دینے نکیلی پتی جی عباس دی چونڈ پکڑی ہوئی کمیز دا پلہ پکڑے آئے چاچو دے پچھے پچھے عرض بھگر دی چاچو جلدی کرو میرا علیہ سگر تڑ پرے آئے چاچو جلدی کرو حضرت عباس حضرت علی اکبر نو بھی ملے امام زین العابدین نو ملے آقا حسین نو ملے نے الویدائی سلام آکھ ہے سید الویدائی ہو گیا حضرت غازی عباس بپھرے شیر دی ترہ نہر فراتل جا رہے ہیں دنیا دے کوفی لیوفی دم دم آکھے بھاگ گئے ہیں نہر فراتے پہنچے مشکیزہ بھر لے آئے پانی پین لگے ہیں چلو بھر کے مونے کریم کیتا ہے عباس تے دل اچھ خیال آئے ہیں عباس تیریاں پتی جی یا پکھی یا نہیں تیرے پتی کے پکھی نہیں عباس یا تو پانی پی لیا پھر تو پے وفا کہلائیں گا جب پانی خیمیاں تک نہ گیا لوگ تیری وفا یاد نہیں رکھنگے پانی پھینک دیتا ہے سواری قریب کیتی سواری دے مو دے قریب پانی کیتا سواری پانی کیوں پیوے یہ سواری بھی اہل پید دیئے یہ سواری بھی حسینی کاف لے دیئے سواری بھی پانی نہیں پیتا حضرت غازی عباس سمجھ گئیں دوبارہ سوار ہوئے نے سوار ہو کے جدو سید دوبارہ ٹوری ہے جدو خیمے وال حضرت عباس علمدار نکلے عمر بن سعید بول کے کہنے لے شمر زلجو شمدیل کے کہنے لے قیس بن مصر کہنے لے دیگر لوگ کہنے لے حملہ کر دیو حسین گویر جانے نہ پائے تیرانیاں انیاں شدیوں نیزیاں دیاں انیاں شدیوں حضرت عباس تا سینہ چھل دی حضرت عباس علمدار نے ایک ظالم ایسی تلوار ماری عباس تا بازو کلم ہو گئے دوسرے ہاتھ جو مشکیزہ لے آئے پھر حملہ دوسری جانب تو عباس تا بازو کلم ہو گئے حضرت غازی عباس نے جدو مشکیزہ موویچ لے آئے حضرت چھاتی وچ برچہ بجے آئے پیچھو کمر وال برچہ آئے عباس سواری تو گھری گئے نے جدو سواری دھول اور دھول اور گردو گھبار اندر گھری گئی خالی سواری نگر آئی خینے دھی اوٹنگر حضرت زینب اپنے بھائی نو دیکھ رہے گانے سکینہ اپنے چاچو نو دیکھ رہے گانے بیگر پردے دار دیکھ رہے نے دروازے وچ کھلو دے سرکار حسین پاک دی ہم شیرہ میں گئے وچ دروازے بی بی زینب پیوی ہی عباس سنشتے آجب ویرہ آجب ویرہ اسی پانی پی پی رچے حضرت غازی عباس جنہوں سواری تو گرے نے سواری خالی نگر آئیے حسین فرمادے نے علی اکبر میں نویں جلگ دائے وہ تیرا چاچو دیکھ گی آئی وہ تیرا چاچو گر گی آئی وہ میں نویں جلگ دائے میرے بازو کب دے گئے نے میں نویں جلگ دائے جو میں میرا بی ربا سکر گیا ہے میں نویں جلگ دائے میرے باب دی پھلا دی بہار خزاں بچ بدل گئی ہے اے اکبر چاچو دو نظر مارو حضرت علی اکبر نے چاچے بل نظر جائی جنہوں سواری خالی نظر آئی حضرت فرمادے نے اکبر دو اے میرے پران دور کے زمین دھٹی گئے نہیں اے ان کا سرت ظاہری میرا لکھ ٹٹی گئی اے میرے باب دا پتر گر گئی ہے اے میرا وفادار ویر گر گئی ہے اے علی دا پتر ہو کے اے حسین دی نوکری کرنا لاغازی گر گئی ہے اے حسین دی نوکری کرنا لاغازی گر گئی ہے اے سکینہ کوپوڑنو آن دی ہے نیپوپو میں کیوں آکھیا چاچوڑو پانی لیاو اسگر نوگو دی چکی آئے شہزادی آن دی ہے اے میرے چاچوڑو چوڑ گئی ہے حضرت غازی عباس حضرت امام علی اکبر جز اللہ شکل دوڑ کے آئے نے حضرت غازی عباس پتی جی ولوکھے لب حالا کے اندھے نے ابو کی تینی مولا حسین دوڑ کے آئے نے جدہ مولا حسین دوڑ کے آئے نے غازی دی چیخ نکلی بول کے اندھے نے میں کنہ تھانا سلام کرا مولا حسین دوڑ کے آئے ہیں اکا حسین جدہو تسی آن دے ہو تہاڑہ گازی دوڑ میں حت چوڑ کے سلام رہ کر دے ہیں اکا یا جھلید پتر بے بسے مرے بازو کٹے گئے نے میں حت کی میچا ماں حسین فرما دے نے اوہ مینوے کے بیٹھے ہویاں موسیقی 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 روح کف سے انصری تو پرواز کر گئی میرے امام علی مقام فرمانے نے اوہ اکبر چک میرے ویر روح میں لے چلیے اوہ آس کی نانو دسیے تیرے چاہ چودہ کی حالیں اوہ چک میرا بیٹا میرا تلک ٹھٹ گئی میرے تباپ دے سارے پتر شہید ہو گئی فرمانے نے بیٹا تو جوانے تو سینے والو چپا مار لے میں قدمہ وال جانا دنو میں بھی کھانا جدو میرا پیر حسین اب آس دے پیرانو اکھلائے حضرت علی اکبر دے اتھاوی چولا شاہ پھڑک کے گریئے حسین فرما دینے اوہ چاچے نو زورنن یوں پڑیا اکبر رس کر دینے بابا میں نکا پہ دے رب دی کے زمین میں تے چاچے نو زورنن بھڑیا ہے فرمایا با سٹکیا کیوں اکبر آنے بو میں دسنا اکبر آنے بو میں دسنا میرا چاچا شہید ہو گئی یہ نہیں چاندہ فاطمہ نا پتر میرے پیرانو اکھلائے بابا میرا چاچے آباز ہے نہیں چاندہ کہ شہادت باری حسین قدمانو اکھلائے بابا بے میرے چاچے آباز دی وہ فاوے تیروں کے مسلے پہ وہ سجیدہ شکیرانا حسین نے بکتلا آیا اسلام پہ ٹٹے جانا حشر تک آکھے گی دنیا اے کربلا والا حسین دین دا ہاں میتے بڑھے اے لائلہ والا حسین قاسمو عباس دیکھے دین سید ہارے آو دی رہا دی تاں تنو دی تاں تیرے ناکتاں باریا